اران رہا جائیں گے کہ ایک طرف ایسے جامدی جیسے سے اولتکار اور شامی صاحب تو مخلص بننے ہیں بارال لیکن وہ اس پراپوگنٹر سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بڑی غلط گفتگو کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ جاہلانہ گفتگو مردہ محمد علی جہلمی نے کی ہے اب آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھتا ہوں کہ اس بد زبان بد کلام بد تمیز شخص کی بکواس سے کوئی بھی مفہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کل کا چھوکرہ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرہ آگے میں بتائے گا کسی یہودی نے نہیں کہا اور پھر دلیل دیتا ہے کاری خلیل نے کہا ہے کاری خلیل کی گفتگو دلیل ہے اور ان کا جو موقف ہے وہ اپنے موقف رجوع کرے تو تو زدی اور ہاتھ درم ہے تو تو آڑ گیا ہے تو اس سے پوچھا گیا کسی یہودی نے کس کتاب میں لکھا ہے رسول اللہ کو کوئی جواب نہیں اس کی جواب یہ ہے وہ جی کاری خلیل نے کہا ہے یہ دلیل ہے کسی یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا چھوکرہ نہیں کہا ہے اس سے زیادہ طلق الفاظ کیوں گے لیکن یہ الفاظ نہیں کہے اور تو کہتا صحابہ تو شائع کوئی نہیں فلاں تو شائع کوئی نہیں بنو میہ ایسے ہیں حسین تو شائع کوئی نہیں اور اہل تشیع کی غیرت بھی کوئی نہیں جاگی کیونکہ ان کا سہولت کار ہے حسین تو شائع کوئی نہیں اور عقل کے اوپر پردہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے جاہلوں کی زبان سے ایسے الفاظ ضرور ادا کرواتا ہے جو ان کے لیے باعث سے صبقی ہو جاتے ہیں کہتا ہے امی اور مائیں جو ہوتی ہیں یہ کہتی ہے اپنے بچوں کو کہ املے تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کرنا آگے ہیں اتنا بد زبان یعنی رسول اللہ اور صحابہ کے بعد سب سے اہم اور محترم رشتہ کون سا ہوتا ہے ماں کا اس کو بھی نہیں بدبخت نے بکشا کہتا ہے امی تے شائع کوئی نہیں اے تے اپنے چکران جی لگے دودھ نہیں بکشنا اور دودھ بھی تو اڑانی سی ماں جی دوسری تے شائع کوئی نہیں ٹھیک ہے امی کی نشائع ہے بھے میں دودھ نہیں بکشانگی اور تیرا دودھ تو ہی نہیں تھا تم تو اپنے چکروں میں تھے اللہ نے اولاد دے دی اتنی غلیز اور گندی گفتگو کرتا ہے اور اس بدبخت نے قادیانیوں کی افسولتکاری میں اگلا سٹپ کراس کیا وہ تو دلائل آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ میرا گولڈن کوٹ ہے فلاں ہے فلاں ہے قادیانیوں کے بارے میں اب نہیں ایک پھل جڑی چھوڑی ہے کہ قادیانی بھی کلمہ گو ہیں اور قادیانیوں کا قبلہ و قابہ بھی وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے تو قادیانی بھی کل رسول اللہ کی امت میں سے اٹھائے جائیں گے پل سرات کے موقع کے اوپر تفریق ہوگی ایسا جاہل آدمی جس کا کل مبلغ علم یہ ہو کسی کے پاس سرٹیفیکیٹ نہیں ہے بس جو کلمہ پڑتا ہے اس کے زیری کلمے کا احترام ہوگا باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور اشو ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے قیامت والے دن پل سرات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا لیکن دنیا میں آپ نے زیری کلمے کا احترام کرنا ہوگا قادیانی نبیل اسلام کو مانتے ہیں کہ قادیانی بھی رسول اللہ کی امت میں سے اٹھائے جائیں گے تو اس طرح کہ گستاخ سولدکار قادیانیوں کے اور رافضیوں کے ہوں گے تو معاشرے میں پرابوگنڈے کا ایک اثر ہوگا اور شامی صاحب جیسے لوگ بھی اس پرابوگنڈے کا بڑی سانی سے شکار ہو جائیں گے اے بدبخت آدمی مسیلما قذاب جو تُو نے لوجک پیش کی ہے اس رحاظ سے وہ بھی رسول اللہ کا امت ہی ہے کیونکہ اس کی ازان میں بھی اشہد و انہ محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا تھا اور وہ بھی رسول اللہ کے کلمہ پڑھا کرتے تھے تُو نے یہ عجیب دلیل دیئے کہ یہ قادیانی بھی حقیقت میں جی کلمہ گو ہیں اور جو رسول اللہ کی حتم نبوت کا منکر ہو جائے اجماع صحابہ اجماع امت رسول اللہ کا اپنا فتوے کے مطابق وہ رسول اللہ کی امت میں سے نہیں ہے لیکن اس کو شوک ہے قادیانیوں کو رسول اللہ کی امت میں اٹھانے کا اس جیسے بدبخت اور گمراہ لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور ان کی حقیقت اور یہ کومے کے مینڈک ہوتے ہیں اپنی کومے کو کل کائنات سمجھتے ہیں بچاروں کی حصیت کل یہ ہے کہ کسی مسجد میں نہ جمعہ پڑھا سکتے ہیں نہ عوام میں پھر سکتے ہیں باہر نکل کے دکھائے لوگ جوتے مارے ہر ایک کے بارے میں لوگ مجھے ویڈیوز بیجتے ہیں یہ جی آپ کے بارے میں یہ یہ کہہ رہا ہے آگے سے ہم حس پڑتے ہیں یا جس کی زمان سے صحابہ محفوظ نہیں تابہین محفوظ نہیں اس کی ماں محفوظ نہیں ہمارے بارے میں اگر بکواس کرنا تو کرتے رہے لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں انتظامیہ کہاں ہیں ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے پہلے حطبے میں مطالبہ کیا اگر محرم کو امن و امان سے گزارنا تو اس کا بڑا آسان نسخہ اور طریقہ ہے جو صحابہ کی تحین کرے اس کی زبان کو کارڈ ڈالا جائے اور جو اہلِ بیعت کی تحین کرے اس کی زبان کو بھی کارڈ ڈالا جائے اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پرچاہ درج کر دیا جائے مقدمہ درج کر دیا جائے اللہ کی قسم آپ نے امن کمیٹیوں کو اضمان لیا آپ نے ہر سسٹم اضمان لیا ایک مرتبہ یہ سسٹم ایک سال لگا کے دیکھیں کہ جو تحین کرے گا پرچا ہو جائے گا ایک منٹ کے اندر تمام ارپیوز اپنے اپنے علاقے میں یہ سرکولر جاری کر دیں کہ کسی بھی صحابی کی تحین ہوگی پرچا ہوگا کسی بھی اہلِ بیعت کی تحین ہوگی پرچا ہوگا اللہ کی قسم تحین کرنے والے بعد آ جائیں گے لیکن نہیں آپ نے تو امن کمیٹیاں بنائی اس لیے ہیں کہ تحین ہو جائے اور پھر جذبات کو تھنڈا کیا جائے چلو یار رہن دیو اگلے سال تک او یار ہوں اگلے سال مجلس ہونی ہے بس یار مٹی پاؤ یہ مٹی ڈالو برداشت نہیں ہوگی ہمیں امن و امان چاہیے ہم پاکستان میں امن و امان چاہتے ہیں ہر بندہ چاہتا امن و امان ہو لیکن صحابہ کی تحین کی قیمت کے اوپر ہم امن و امان نہیں چاہتے صحابہ کی تحین ہوگی تو مقدموں کو درج کیا جائے گا اگر آپ نے مقدموں کو درج نہ کیا تو پھر اختجاج کیا جائے گا اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق نائد فرمائے سبحانہ ربک رب العزت یم یاسفون و سلامن المرسلین والحمدللہ رب العزت